بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بنایا ہے مٹن یخنی پلاو بہت سارے طریقے ہیں مٹن یخنی پلاو بنانے کے مٹن پلاو بنانے کے اور ہزاروں لوگ بناتے ہیں اور ہزاروں طریقے سے بنایا ہے کوئی کیا مسائلے ڈالتا ہے کوئی کیا مسائلے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں بلکل سادہ سمپل اور بہت ہی آسان مٹن یخنی پلاو تو عید کی آمد آمد ہے اور آپ ماشاءاللہ اس طرح نکھرا ہوا کھلا کھلا مٹن پلاو بنائیں کیا ہی بات ہے آپ اس طرح بنائیں اور اپنے گھر والوں کا دل جیت لیں تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سمپل ہے میری پیاری ماں بہنیں اور بیٹیاں بنائیں اس طریقے سے اور مجھ سے اچھا جانتی ہوں گی اچھا بناتی ہوں گی لیکن یہ میں نے کوشش کی ہے آپ اس طرح سے بنائیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ہیلتھی جو ہے کوئی زیادہ مرچی مسالے نہیں اور کچھ بھی نہیں ایک دم یقنی پلاو اتنا مزے دار اور جو ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں بکرے کے گوشت کا بنائیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو ہم نے لیا ہے مٹن جو ہے تو یہ لیک کا گوشت ہے ران کا گوشت ہے تو یہ دیکھیں ایسا ہڈی والا جو ہے جوسی آپ لے لیں اور بوٹیاں ذرا اس طرح سے بڑی بڑی بنوانی ہے آپ نے بہت چھوٹی بوٹیاں نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ہم نے ڈال دینا ہے پریشر کوکر میں تو فٹا فٹ اور کوئک بنانا ہے ہم نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگنا ہے یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے والا پلاو ہے آپ پوری ریسپی دیکھیں انشاءاللہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہی ہوگا اور اگر اچھی لگتی ہو تو آپ اس کو شیئر بھی کریں تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے دو جگ تقریباً نو دس گلاس کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ہے گوش ہمارا سارا اچھا یہ ہم نے اس میں ثابت مسائلہ ڈالنے ہیں یہ بادیان کے دو پھول ہم نے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہیں اور ان کو دیکھیں کھول لیا ہے ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے اور یہ ہم نے ڈال دی ہیں سبس الائچی تقریباً آٹھ دس دانے اور پانچ شے جو ہے یہ بڑی دارچینی اور بڑی الائچی کے پانچ دانے لونگ کے دس بارہ اور کالی مرچی کے بھی بیس پچیس دانے اور یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور ڈال کر ہم نے اس کو اور جو ہے کچھ بھی ڈالنا ہے ہم نے اس کو بس بالی جب یہ اُبلنے لگے تو ہم نے پریشر لگا کر پریشر کوکر کو اس کو بیس منٹ جو ہے ہم نے پریشر پر چلانا ہے لو آگ کے اوپر تو جتنی دیر میں ہم اپنا بنائیں گے جو ہے تو اس کا تڑکا وغیرہ چاوالک بھی ہم نے جو ہے تو بھگو لینے اچھے والے تو ہم بتاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ اس کو اُبل لگا ہے بھوٹیوں نے رنگ چینج کر لیا ہے پانی بس ہمارا کافی گرم ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو بند کر دیں گے اس کا پریشر بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ جی آپ اس طریقے سے بنائیں بہت ہی جو ہے اچھا بنتا ہے اور بس ہر وقت تیرے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں اللہ پاک آپ سب کو سہت و تندرسی دے تاکہ آپ ایسے اچھے اچھے کھانے بنائیں اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں تو یہ جی بس آپ اس طریقے سے بس مکس کر دیں اس کو اچھی طریقے سے تاکہ جو ثابت مثالیں ہم نے ڈالے ہیں سارا وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور ابھی ہم نے پریشر کوکر کو بند کر دینا ہے یہ بند کر دیا ہے جب پریشر بن جائے اچھی طریقے سے پھر آپ نے آگ سلو کر دینی ہے اور سلو آگ کے اوپر آپ نے جو ہے بیس سے بائیس منٹ تک آپ نے کرنا ہے تو چلے جی جب تک وہ گوشت گلتا ہے تو ہم اس کا تڑکہ بنا رہے تھے ہم نے تقریبا دو سو گرام آئل لیا ہے یعنی تقریبا ایک کپ لے لے ایک کپ سے تھوڑا سا اور یہ تین پیاز ہم نے لے لیا بڑے سائز کے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ہم نے کٹ لیا ہے سلائس کر لیا ہے تو یہ سلائس ہم نے ڈال دیا ہے جی آئل میں اور ان کو ہم نے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کیونکہ ظاہر بات ہے چاولوں میں پیاز ذرا گولڈن براؤن کے ہوں یا تھوڑا براؤن بہت زیادہ ڈارک براؤن بھی نہیں کیا جاتے وہ پھر براؤن پلاو آپ کا بن جاتا ہے تو اس میں ہم نے یخنی پلاو میں اس میں زیادہ ڈارک براؤن نہیں کیا جاتے اس میں ہم نے گولڈن براؤن کرنے ہیں تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا جی پیاز اور یہ دیکھیں چاول ہم نے لے لیا ہے ڈیڑھ کلو چاول ہے ہمارا دو کلو گوشت اور ڈیڑھ کلو ہم نے لونگ رائس ہے یہ باسمتی جو ہے لونگ گرین ہے اور بہت اچھے چاول ہوتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو دینا ہے یہ ابھی ہم بھگو دیں گے جب تک ہمارا تڑکہ بھی تیار ہو جائے گا اور گوشت بھی گل جائے گا تو ہم نے چاول بھگو دیا ہے یہ چار ٹیماتر بھی ہم نے لے لیا ہے اور چلی ہم اس کا مسالہ بتاتے ہیں آپ کو اچھا ہم نے سب چیزیں ہم نے دو دو ٹی سپوones ڈالتی ہیں انہ 이러�ели آپ دیکھتے جائے ہم نے ڈالا ہے تین ٹیسپون و نمک ڈالنا ہے باقی چیزیں ہم نے سب دو رہ کلو ڈالنی ہیں تو یہ کلو گیا نمک اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈال لیا ہے زیرا پاورڈ کے 2 دو شمائل ڈال دیے ہیں اور دھنیا پاورڈ کے 2 چمچ ہم نے ڈال دیئے ہیں اور یہ گرم مسالہ کے بھی ہم نے دو چمچ ڈال دینا ہے اچھا گرم مسالہ کے دو چمچ اور ہم نے کسوری میتھی اس میں ڈال دینا ہے دو چمچ اس کی ذرا بہت پیاری پلاو میں جہنی پلاو میں خوشبو بن جائے گی اچھا یہ کرش چلی آپ نے ڈالنی ہے کالی والی مرچی جو ہے نا کٹی ہوئی ڈالنی آپ نے پاورڈر نہیں ڈالنا ہے یہ جو نا کرش مل جاتی ہے کرش بلک پیپر تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دینا ہے تقریباً دو چمچ بھر کر یہ دیکھیں اور بس ابھی ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ پیاز دیکھیں کہ ایسا بہترین ہو گیا ہے کہ ایسا کلر آپ نے پیاز کا بنانا ہے اور اس میں بس جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا اس کی بھی بنائی کر لینا ہے کچھا پن تاکہ ختم ہو جائے اس کا اب ہم نے پندرہ دانے تقریباً چودہ پندرہ دانے آپ نے ثابت ہری مرچی یہ چھوٹی والی یہ ڈال دینی ہے کٹ کر نہیں ڈالنی ہے ورنہ آپ کا بہت مرچی ہو جائے گا اور بچوں کو لگے گی یہ ثابت آپ ڈالیں گے اور پھر یہ اس میں گل جائیں گی اور ان کی خوشبور مرچی کا ذائق اس میں آ جائے گا اگر کس نے زیادہ سپیشی کھانا ہے تو وہ مرچی کو توڑ کر کھا سکتا ہے تو یہ جب بھنائی ہو گئی مرچی کی بھی ابھی ہم نے اس میں جو چاروں ٹماٹر میں نے آپ کو بتایا تھے کٹ کر ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو یہ ٹماٹر میں ڈال دے جی ہم نے اور بھی ہم نے تقریباً دو ایک گلاس اس میں پانی ڈال دینا ہے تاکہ ہمارے ٹماٹر اگر اچھی طریقے سے گل جائیں اور ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے تھوڑا میڈیم آگ کے اوپر تو یہ ہم نے تین چار منٹ کے بعد اس کا کوئر اٹھایا ہے یہ ٹماٹر دیکھیں ہمارے گل گئے ہیں ماشاءاللہ اور جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ پانی بھی خوشک ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیسا بہتری نسالہ بن گیا ہے ہمارا یہ یخنی پلاو کا تو ابھی ہم نے اس کو آگ سلو کر دی اور ابھی ہم نے پریشر کو کر بند کر دیا ہے اس کا پریشر ریلیس کر دیا ہے اور اس کو ابھی ہم کھولیں گے کھول کر ابھی ہم نے گوش چیک کرنا ہے ماشاءاللہ گوش بہترین ہمارا گل چکا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اچھا گوش تھا بہترین گوش تھا اور یہ دیکھیں بوٹی بالکل ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے اور ابھی یہ پلاو دم پر لگے گا تو یہ اور بھی بالکل سوفٹ اور ملائم ہو جائیں گی تو ابھی ہم نے بس یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو نکال کر اور اس میں جو ہم نے پیاز اور ٹماٹر کا بنایا ہے مسالہ تلقہ یہ بوٹیاں ہم نے نکال کر اس میں ڈال دینی ہے اور ساتھ میں جو کوئی تھوڑا ثابت مسالہ بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں اس میں جو ہے بوٹیا کے ساتھ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اٹھا لیں اور اٹھا کر آپ جو ہے اس میں ڈالتے جائیں ساری نکال کر کوکر سے نکال کر آپ اس پتیلے میں ڈالتے جائیں تو یہ ہم نے جو سارا گوش اس میں سے یقنی میں سے نکال لیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو گوش کی بھنائی کرنی ہے تاکہ جو بوٹیوں میں ہے تھوڑا اس کی گھی کی اور مسالے کی ساری اس میں خوشبوب رج بس جائے اس میں ابھی ہم نے مسالے بھی ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے نکالے تھے پلیٹ میں بنائے ہیں یہ والے یہ بھی ہم نے سب ڈال دینے اور ہم نے دو تین منٹ اس کی بھنائی کرنی ہے مسالے میں تاکہ بوٹیا میں مسالہ سارا چلے جائے اور پودینہ آپ نے یہ دیکھیں پتے ماشاءاللہ پوری ایک گڑی میں نے لیا ہے ایک بنچ لیا ہے پودینے کا اور صرف پتے ان کے نکال لیا ہے ثابت کاٹنے نہیں ہے پتے بس ڈنڈیاں آپ نے نکال دینی ہے اور سارے پتے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں پودینے کے اسی کا سارا یقنی پلاو میں کیا بات ہے آئے ہائے ہائے کیا خوشبو ہوئے گیا اچھا یہ ابھی جو یقنی ہے یہ آگئی ہے جی گوشت میں گوشتی ہماری بنائی ہو گئی تھی یہ یقنی ہم نے ساری اس میں ڈال دینی ہے بس یہ کہ پریشر کو کر میں نیچے تھوڑا بہت جو ہے وہ گوشت کی جھاک جی اور چھوٹا چھوٹا جو مسالہ سا بچا ہوا ہے وہ آپ بچا لیں نیچے کوئی چھوٹی ہڈی وغیرہ ہے تو وہ نہ ڈالیں تو یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں یقنی بھی ہو گئی ہے سارا اور گوشت کا مسالہ بھی بن گیا ہے اس کو ابھی ہم کم سے کم دو تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اس کو اچھی طریقے سے اوبل جائے تو یہ جب اوبل جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے یہ جی اوبل گیا ہے ہمارا ماشاءاللہ گوشت اور یہ اور یہ دیکھیں چاول کا ہم نے پانی گرا دیا ہے اور ہم اس میں چاول ڈال دیں گے تو ڈیڑھ کلو چاول تھے ہم نے آدھا گھنڈا بھگو کر رکھے ہیں اچھا یقنی میں ہم نے تقریباً آٹھ سے دس گلاس ڈالے تھے اتنے ہی آپ نے بھی ڈالنے ہیں اور بعد میں جو دو گلاس ہم نے ڈالے تھے وہ خوشک ہو گیا ہے تو پانی کا یہ تناسب آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیڑھ کلو چاول تھے ڈیڑھ کلو کے ساتھ تو تقریباً ایک دو گلاس چاولوں نے بھی پانی پی لیا ہے تو اس کے حساب سے آپ جتنی کوانٹی لینا چاہیں اس حساب سے پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے جب دعوت ہو اور یقنی پلاو بننے اس طریقے سے تو زیادہ ہی بنتا ہے تو تھوڑا سا تو پھر کم ہی پڑ جاتا ہے آپ بھی اسے بنائیں زیادہ تو ابھی ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تیز آگ پر جب ستر اسی فیصد پانی پی لے چاول تو پھر ہم نے اس کو دم پر لگانا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈھک دیں گے دو تین منٹ میں اس کو وال آ جائے گا اور چاولوں نے پانی بھی پی لیا ہے تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ یہ دیکھیں چاول اس پوزیشن میں آ جائیں تو ابھی ہم نے ان کو دم پر لگا دینا ہے اچھی طریقے سے ان کو ہلا کر تھوڑا تھوڑا تاکہ جو نیچے والے چاول ہیں اوپر آ جائیں اور اوپر والے چاول نیچے آ جائیں بس اوپر سے ہم نے ان کو لیول کر دینا ہے برابر اور ابھی ہم نے اس کو دم کر کے بلکل سلو آگ کے اوپر پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ چھوڑ گے پھر چولہ بند کریں گے پھر پانچ منٹ تک ہم نے نہیں کھولنا ہے اس کو تقریباً بیس منٹ دم کے آپ کے یہ لگ جائیں گے اور باقی پندرہ بیس منٹ ہمارے لگ گئے تھے گوش گلنے میں اور تڑکہ بننے میں تو یعنی چالیس سے پیتالیس منٹ میں آپ کا یہ پلاو فرس کلاس بہترین تیار ہو سکتا ہے اے ٹو زیڈ آپ کا تو یہ جی ہمارے ہو گئے جو ہے تو پندرہ منٹ دم کے تھے پانچ منٹ اس کے بعد اور یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کھلاوا اور نکراوا چلیں جی آپ ماشاءاللہ جو ہے تو ابھی ہم بھی کھائیں اور سرب کریں اور آپ بھی ایسے بنائیں اور سرب کریں اور سب کی دعائیں لیں تو اجازت چاہوں گا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو صحت و تندرستی دے اور آپ کو بچے کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں کے ساتھ اور آپ کے لئے بھی میرے لئے دعائیں کریں اور میں آپ کے لئے دعائیں تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ